بیسکلی یہ کچھ لوگ ہیں جو ٹویٹر پر زندہ ہے جو اپنی جیت ٹویٹر پر دیکھتے ہیں اپنی جیتوں کا اعلان ابھی الیکشن کا کوئی ہمیں نظر میں نہیں آ رہا ہے مگر ان کو اپنی جیت ابھی سے ٹویٹر پر نظر آ رہی ہے یہ کچھ بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر سیکٹیرین ڈیوائیڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کی شیعہ اور سنی برادری میں خلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے اس میں انہوں نے بھی پہلے کچھ ان کے ایک رہنما کے بارے میں کچھ غلط کہا تھا دل میں جا کے جہاں پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے چند سو لوگوں کو جمع کیا تھا اور پھر وہاں تقریر کرتے ہوئے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طریقے سے حالات شہر میں بن رہے ہیں اور جہاں تک مجھے کچھ ذرائیوں سے یہ موصول ہوئی ہے خبر کہ جو ہمارے یہاں پہ قادیانی برادری کے لوگ ہیں جو احمیدیہ سیکٹ کے لوگ ہیں وہ اس شیعہ سنی برادری میں کھلا پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا اس میں کوئی اس سازش میں ان کا کوئی ہاتھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس میں سنجیدگی سے دیکھے اور جو یہاں پہ ایجنسیز ہیں وہ بھی دیکھے کہ یہ کون لوگ ہے جو یہاں شیعہ سنی برادری میں تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہتے آئے ہیں بائی چارے کے ساتھ رہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ویسے ہی رہیں گے ان کے جو رہنما ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ہمیں ان کا احترام ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا